سبسکرائب کریں وقت ایک چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں نیو ویڈیو اپ ڈیٹس ڈیلی حاصل کرنے کے لیے دوستو آج کل کے دور میں ہم بہت طرح کی پیپرز کو استعمال کرتے ہیں بہت طرح کی کوپیز کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہیں سوفٹ کوپیز، ہارڈ کوپیز بسکلی یہ سوفٹ کوپی اور ہارڈ کوپی کیا کنسپٹ ہے آج میں آپ سے اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہی نہیں تو دوستو میرا نام ہے وقی ہے درہو میں آپ کو وقت ایک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم جس ٹوپک میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوفٹ کوپیز اور ہارڈ کوپیز دونوں میں کیا فرق ہے، کونسی بینیفیشئر ہے دونوں میں کیا کیا لقصانات ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے فرس طرح میں آپ کو ڈیفینیشن نے بتا دیتا ہوں کہ دونوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سوفٹ کوپی ہے ہارڈ کوپی، تو وہ کیا چیز ہے ہم شروع سے لے کے اپنے جب سے ہم نے پڑھائی شروع کی ہے تب سے لے کے اب تک زیادہ تر ہارڈ کوپی یوز کرتے ہیں ہارڈ کوپی مینز کوئی بھی سولیڈ پیج مینز اگر میرے پاس یہ ایک پیج ہے یہاں پر یہ دکھیں اگر یہ پیج ہے تو یہ ایک ہارڈ کوپی ہے یہاں پر میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو وہ ایک ہارڈ کوپی بنے گا اسے ہم ہارڈ کوپی کہیں گے یعنی کچھ بھی جو ہمارے پاس سولیڈ پر میں مجود ہو لکھا ہوا ہمارے سامنے ہم اسے ٹچ کر سکتے ہو ہم اس کو جو مرضی کہ سکتے ہو کئی ٹرانسپر خود لے جانا پڑے اسے ٹرانسپر کرنے کے لئے خود لے جانا پڑے وہ ہمارے لئے یہ ہارڈ کوپی ہے اس کے بعد آتی ہے سوٹ کوپی کی بارے سوٹ کوپی کیا چیز ہے سوٹ کوپی ایسی کوپی ہوتی جو آپ کی کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے بسکر یہ آپ نے ون ورڈ کے اوپر کوئی بھی اپنا ڈوکومنٹ کو ٹائپ کیا تو وہ آپ کی سوٹ کوپی ہے اگر آپ اس کا پرینٹ آٹ لیتے ہیں وہ ہارڈ کوپی ہے اگر وہ آپ کی کمپیوٹر کے اندر تو وہ سوٹ کوپی تو بیسیکلی آپ سوٹ کوپی میں چینجز آسانے سے کر سکتے ہیں بڑھ ہارڈ کوپی میں نہیں کر سکتے ہیں ہارڈ کوپی جیسی ہے ویسی ہے اگر آپ کو اس میں کچھ اندر جائے تو آپ کو نیو ہارڈ کوپی کرنی پڑے گی اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ دوروں میں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے بعد بہت بڑا فرق ہے یہ اس سے تو ہم سب کو پتا ہوگا لیکن ہمارے لیے بینیفیشن کون سے ہی ہے کس میں ہمیں زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں بس سوال اگر ہم بات کرتے ہیں ہارڈ کوپی کی تو اس میں ہم اگر دیکھیں ایڈوانٹیج تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے مرضی ہم بیٹھ کے ارام سکون سے کہیں بھی لیٹ کر استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں سوفٹ کوپی میں تو انیس آپ کے پاس موبائل پون یا ٹیبلٹ نہیں ہے آپ لیپٹوپ یوز کرتے ہیں یا آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اس کی پوزیشن پہ ہی بیہنا پڑتا ہے خیر اگر آپ سوفٹ کوپی کے لیے پوزیشن اس طرح کے لیٹ کر پڑ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی نظروں کے لیے اور آپ کے پورے جسم کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے اس لیے زیادہ تر آپ سوفٹ کوپی کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہارڈ کوپی کو پڑھ سکتے ہیں فائدہ اور نقصان اس میں بھی آئیے چیز کا لیکن پھر بھی وہ تھوڑا کم نقصان ہے یہاں پہ اگر ہم سوفٹ کوپی سے اسے کمپیزن کریں تو اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ایک اور ایڈوانٹیج کی تو وہ آپ کو سوفٹ کوپی میں یہ ملتا ہے کہ آپ اسے اپنے کسی بھی ٹائم کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اسے سٹور کرنا ہے آپ اسے سو سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں ہزار سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ہارڈ کوپی میں یہاں پہ بہت مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم سی جو پہ ڈیمیڈ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کئی پیڈے وغیرہ ڈیمیز کر جاتے ہیں چوہے ڈیمیز کر جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں صفے بہت قرآنیں ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو پڑھنے لائک بھی نہیں بچتے اور اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فائر وغیرہ ہو جائے آگ لگ جائے بار آ جائے یا کچھ بھی اس طرح کام ہو جائے تو آپ کے پورے کے پورے سارے کے ساری انفرمیشن جو آپ نے کلیکٹ کی وہ ایک ایدم ساری کی ساری زائع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس سے آگے بات کریں تو وہی جیسا میں پہلے بتا چکا کیونکہ آپ ایڈٹ کرنے میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ کوپی ہے تو اس کے لئے آپ کو نیو پرنٹ آوت ہی چاہیے لیکن اگر سوپس کوپی ہے تو آپ جس طرح سے چاہیے مرسی چاہیے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں جانتا ہوں چھوٹی تھی یہ کنسٹ بہت آسان تھا آپ کو سمجھانا ہے اس لئے ویڈیو تھوڑی اسی اتنی ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کوئی ویڈیو سیکھنے کو ملا کیونکہ یہ بہت ایک بیسیکسی ویڈیو تھی اور میرا نکال کہ آپ کو یہ چیز کی انفرمیشن چاہیے تھی لیکن جن کو چاہیے تھی ان کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ملوں گا میں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے صرف اتنا ہوں